اسلام علیکم ویلکم کہتا ہوں اپنی ایک اور نیو بلوگ میں تو امید کرتا ہوں کہ تمام دو خریش ہوں گے تو آج کی اس بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے ماسٹر کیج کے اندر میں نے جو چھوٹے کیج بنائے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور آج میں نے اپنے ماسٹر کیج کو رنگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں ماسٹر کیج کی ذرا یہ ہے میرا ماسٹر کیج اور ماسٹر کیج کے اندر جو آپ کو سامناظر آ رہے ہیں یہ میں نے چھوٹی کیج بنائے ہیں یہ والے کیج یہ میں نے بنائے تو خود آپ تھے لیکن جو پلس ترک کروائے میں وہ میں نے مستری سے کروائے تھے سب سے پہلے میں نے اپنے ملی فلاور کا پیاری در ماسٹر کیج میں چھوڑا تھا تو آج میں نے اپنے خبوت رنگ کو بھی پیر ماسٹر کیج کنے چھوڑ دی جائے یہ تقریبا جو کیج بنائے ہیں میں نے یہ تقریبا آج سے تین چار میں پہلے یہ تیار ہو چکے تھے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ کو دکھاؤں گا جب یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو چلو میں نے آج کہا کہ آج میں نے اپنے ماسٹر کیج کو رنگ کرنا ہے تو اپنے کیج بھی بغیرہ دکھا دیتا ہوں تو آر ایڈی میں نے یہ کیج تو اس لئے بنائے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان کیجوں کے اندر تیتروں کی پیار پیارا چھوڑ دیں گا آر ایڈی میرے پاس ایک ایرانی تیتروں کی پیار میرے پاس پڑا ہے تو ایک تی میل ہے ایک اور میل لے آئیں گے تو ان کیجوں کے اندر چھوڑ دیں گے تو ابھی تک یہ کیج کمپلیٹ تو نہیں ہوئے ان کے آگے میں نے لگانا ہے فریم بغیرہ لگانا ہے دروازے بغیرہ ان کے لگانا ہے تو اس کے بعد ان کے لنگ کے اندر تیتر بغیرہ چھوڑیں گے اور میں نے جو او سائٹ پر کیج بغیرہ بنائے ہوں گے تو میں تو سوچ یہ ہی رہا ہوں کہ وہ کیج گرا دوں گا یہ جو دو کیج ہیں یہ گرا دوں گا تو ادھر میں آکاس وغیرہ لگانا اور یہ کیج جب آر ایڈی مکمل ہو جائیں گے تو ادھر اپنے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ جب یہ کیج میرے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان کی میں ایک سیپریٹ سی علیدہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کیجوں پر میرے کتنا ٹوٹلی خارچ آیا ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا علیدہ ویڈیو میں ابھی تک تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ فیوچر میں میں اپنے ماسٹر کیج کی سیٹنگ کافی زیادہ کروں گا اور یہ جو دوار ہے ادھر دوار پر میں پوٹس وغیرہ لے آؤں گا ادھر پلانٹس وغیرہ لگائیں گے اس دوار کے ساتھ جو دوار کے ساتھ لگانے والے پوٹس وغیرہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے اس دوار کے ساتھ میں نے یہ جو ہول سے یہ میں بند کر دیئی ادھر سے بہر کی طرف سے تو انشاءاللہ جو چھوٹی موٹے ہیں اور ادھر جو انا یہ دروازے کی اوپر ادھر بھی کوئی لکڑ بگارہ لگائیں گے سپورٹ بگارہ سے جو انا ہمارے اسٹرلین پیرٹ جو ہوتے ہیں وہ بہر میں نکل سکے تو انشاءاللہ ہم ماسٹر کیج کے اندر اپن اسٹرلین پیرٹس چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ایس تیس تی سیٹنگ ہوتی ہے تو سیٹنگ کریں گے آپ کو میں انشاءاللہ اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا تو اب چلتے ہیں رنگ کی طرف تو رنگ وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماسٹر کیج کو اچھی طرح رنگ کرتے ہیں میں نے سوکسس لیا ہے کہ رنگ کر دیتا ہے کیونکہ یہ جالی وغیرہ اس کو زنگ لگ رہی ہے تو جب یہ رنگ وغیرہ ہو جائے گی تو اس کی لائف ہی ہے وہ بڑھ جائے گی ماسٹر کیج کو رنگ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں جو ماسٹر کیج کے اندر یہ جن وغیرہ پڑا ہے اور تینرے وغیرہ اضافی یہ بھی اٹھانے اٹھا کر بہر رکھیں گے ماسٹر کیج کے اندر کی اندر سے صفائی کریں گے اور فی الحال کی گڑی میں اپنے کبوتروں کو پکڑ کر یہ جو کیج ہے چھوٹا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گا کیونکہ میں نے یہ جب رنگ کرنی ہے جالی وغیرہ تو کبوتر لیدر آ کر بیٹھیں گے تو ان کی پانک وغیرہ خراب ہو جائیں انہی کلر کے ساتھ اور جب میں نے درواز وغیرہ بھی کھولنا ہے ادھر صفائی کے لئے تو یہ اوڈ بھی نہ جائیں کیونکہ میں ان کو باہر نکالتا نہیں ہوں تو یہ لیو ہوئے نہیں ہے یہ اوڈ بھی نہ جائیں تو ان کو میں پکڑ لیتا ہوں ایک ہو تو میں نے پکڑ لیا ہے کیج کے اندر ڈال دیا تو اب دوسری کو بھی باری ہے یہ ادھر آ کر ساتھ بیٹھ چکا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اس کو بھی میں نے پکڑ لیا ہے یہ سانی کے ساتھ اس کو میں نے پکڑ لیا ہے تو فلال گڈین کو میں چلو ادھر ہی رکھ دیتا ہوں ایک بار تو آئی ریڈی میں نے اس کیج کو باہر رکھ دی گئے اور اپنا بلی فلاور کے پر امر ا scenery پڑ لیا manger تو کیج بغیرہ میں نے باہر نکال دیا ہے تو اب جو فالتو سمان ہے اس کو میں نکال دا ہوں اس کو نکالنے کے بعد پھر ہم اپنے ماشتر کیج کو رنگ بغیرہ کریں گے کلر والا ڈبا میں نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد میں نے جب اس کو دیکھا تو یہ اس طرح کا ہے تو اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گا یہ سٹک کے ساتھ مکس کرنے کے بعد یہ جو والٹی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گا اور یہ مٹی کا تیل پڑا ہے یہ ڈالوں گا ٹو ڈالنے کے بعد پھر مکس کرنے کے بعد پھر کلر کریں گے تو اس بڑی والٹی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تو مٹی کا تیل بھی میں نے ڈال دیا ہوں تو مجھے میں مکس کر رہا ہوں تو اب میں جا رہا ہوں کلر کرنے اپنے ماسٹر کیج کو تو جار اب کافی کام خراب ہو گیا ہے ہمارے آہاں بارش شروع ہو گیا ہے بارش آنے لگی ہے میں نے ابھی تک بس یہ ایک ہی دروازہ کی ہے کلر تو بارش آنے لگی ہے تو میں نے ابھی تو اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے زیادہ آگے تو پھر بس کرنی پہلے گی نیکسٹ انشاءالا کلر کریں گے ہی تو فینلی ہمارا ماسٹر کیج رنگ ہو چکا ہے اور اندر سے میں نے جو پرانی میٹی گیا ہے وہ میں نکال کر نہیں ڈال دیا اور صفائی کر دی گیا ہے اچھی طرح اپنے کبوتر کا جو پیر ہے اس کو میں نے اپنے ماسٹر کیج کے اندر چھوڑ دی گیا ہے یہ تو الحمدللہ ماسٹر کیج دیکھ رہے ہیں اب نیٹ این تین ساف سترہ ہو چکا ہے میرے ماسٹر کیج تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیکھئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب 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 خدا حدیر